جو اکنومک زون ہے ان کے حوالے سے بات کی حکومت دعویٰ تو بہت کر رہی تھی ہم نے اتنے زون بنا لیا لیکن ابھی تک وہ نظر نہیں آ رہے صرف ایک ہی نظر آ رہے تو آپ کیا سمجھ دے کس نے پور امید ہیں اس حوالے سے نہیں اس میں میں کیونکہ اس کا مہمبر بھی ہوں اس ٹیم کا جس میں تھا اس میں گورنمنٹ نے الیون یہاں پہ پنجاب گورنمنٹ نے گیارہ منصوبوں کی دے دی ہے پرمیشن دے دی ہے اور ایک جو انا فیصلہ بادوار آپ کو پتا ہے اس میں تو کام بھی شروع ہو گئے لوگوں لینے ہی شروع کر دی جگہ پھر یہ اپنا بھالپور کے ساتھ دو ہے وہاں پہ بھی ہو رہا ہے اور اس طرح سے گیارہ زون جو نا پورے پنجاب میں انہوں نے اس کو ڈیکلیر کر دیا اور اس کو پر ورکنگ سٹارٹ ہو گئی کام شروع ہو گئے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں پنجاب گورنمنٹ پوری طرح سے اور خاص طور پر میں میاں ہمارے سی ایم صاحب اور آپ نے جو کیا نام ہیں ان کا ہمارے جو منسٹر انڈسٹری ہیں میاں اسلام اقبال صاحب میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ پوری طرح سے تعاون بھی کیا اور اور چیزیں کو آگے لے کے سپیڈ کے ساتھ جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں چیزیں اور بہتر ہوں گی لیکن میں اس میں ضرور یہ بات ہوں گا کہ اگر آپ نے سپیشل ایکنومک زون بنانے ہے تو اس میں دو چیزیں ہر صورت اس میں انسٹر کرے ساتھ اس کا اصحاب بنائیں نمبر ون کہ ہمیں سیٹیفیکیشن ہم نے ایکسپورٹ اگر کرنی ہے تو ہمیں سیٹیفیکیشن لینی پڑتی ہے اور کمپلائنس کرنی پڑتی ہے اور اپنا جو جو ہمارے یہاں پہ لوگ کرتے نہیں ہیں اس لیے کہ وہاں پہ مہنگی ہے سیٹیفیکیشن بینٹس پینٹس لاکھ ایک ایک ٹیسٹ کے وہ آپ کو دینے پڑتے ہیں چالیس سیس لاکھ روپیہ تو ہر بندہ جو چھوٹے سمال میڈیو والے ہیں وہ اس کے اوپر نہیں اپنا کر سکتے انویسمنٹ اس چیز کی تو وہ کرواتے نہیں ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے جو ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس میں سے آپ کو لوگوں کو کمپسیٹ کرنا چاہیے اور یہ جتنے بھی سیکٹر ہیں یہاں پہ دیکھیں ہر سیکٹر کے اپنے گورنمنٹ ان سے فنڈ لیتی ہے پوائنٹ ڈو فائی پوٹن کرتی ہے اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ساتھ وہی پیسے جو اسی سیکٹر پہ لگائیں جی جی سیٹیفیکیشن لیب ہر صورت ہمیں سٹیٹ آف دی آرڈ یہاں پہ چاہیے جی جی تاں کہ ہماری چینے جو ایکسپورٹ بہتر ہو سکے آپ کسی باہر کے ملکے جائے یورو میں جائے سب سے پہلے آپ کی سیٹیفیکیشن مانگتے ہیں ہم سیٹیفیکیشن بھائر کی فرموں سے کراتے ہیں اور پھر وہ آگے کرتی ہیں پھر اس کے اوپر کئی پرابلمز ہیں پھر اس پہ پیمنٹ زیادہ دینے ہی پڑتی ہیں گورنمنٹ کو خود چاہیے کہ اس میں آنا چاہیے نمبر دو یہاں پہ ویس وارٹر جو ہے نا ٹریڈمنٹ پلانٹ وہ ابھی تک نہیں گورنمنٹ لگا سکی سندر میں عوادہ کیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ جتنا ویس وارٹر ہوتا ہے وہ سارا ہماری جو پلوٹٹ کرتا ہے سارے وارٹر کو اس کے اوپر گورنمنٹ نے ابھی تک اس طرح سے کام نہیں کیا میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری جہاں پہ انڈرسٹری لگی ہے وہاں پہ ویس وارٹر پلانٹ ہر صورت ساتھ ہونا چاہیے اور سپیشل اکنومک زون میں تو اس کے بغیر بننا ہی نہیں چاہیے تو یہ دو چیزیں جو نا یہ تو ہر صورت وہاں پہ ان کو کرنی چاہیے اور تاجر برادر کا ایک طرف کہا بھی جا رہا ہے مستقبل سی پیک سے پہلے جوڑا گیا اب سپیشل جو اکنومک زون ان سے جوڑا جا رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں پروجیکٹس میں سے کون سا تاجر برادر کے لیے مفید من کون سا ہوگا دیکھیں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کرلیٹ کرتے ہیں سی پیک اور اسی زی دونوں ایک اپنا اس کا حصہ ہے اسی زی بھی سی پیک کا حصہ ہے کیونکہ جتنے بھی آپ کے انویسٹرز آتے ہیں باہر سے یا چائنیز آتے ہیں آپ کا فرامہ دیں یا دوسرے آتے ہیں ان کو یہاں پہ جگہ چاہیے جہاں پہ آپ انہیں انڈسٹری علاقے داخل جی ویز کر سکیں آپ انہیں انڈسٹری لگا سکیں ان کو یہاں پہ آپ نے اگزمشن بھی دیا ہے دس سال کی آپ نے ان کی جو مشینی کے اوپر ون ٹائم آپ نے فری بھی کیا ہے ڈیوٹی بھی فری کی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کو ریلیٹ کرتے ہیں سی پیک جو ہے نا یہ گیم چینجر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے صرف گورنمنٹ کو چاہیے کہ جب بھی اس کا یہ فیس ٹو آ رہا ہے تو جس میں جو گورنمنٹ اپنے اس میں فائد حاصل کر سکتی اس کو ضرور مدد نظر رکھیں صرف یہ جو ہے اپنا ایف ٹی اے جو ہونے چاہیے دوسرے ہونے چاہیے یہ جیسے چائنا کو فائدہ پہنچ رہا ہے جو پہلے ایف ٹی اے کا جی جی تو ہمیں ان سارے ایف ٹی اے کو سائن کرنے سے پہلے ہمیں ہر صد اس کی ہر چیز کو دیکھنا پڑکنا پڑے گا رفان صاحب جو کرتار پور رہداری کا افتتہ کیا ہے حکومت کا بہت بڑا کام ہے غیر ملکوں میں بھی بڑی پذیرائی اس کو ملیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے نیا پاکستان حسنگ جو کیا ہے پروگرام شروع کیا اس سے یا رہداری سے کوئی فائدہ ہوگا تاجر برادری دیکھیں بہت زبردست کام ہے میں ہمیشہ سے اس کی خاص صاحب کی آہ پی ایم صاحب کی میں میں تعریف کروں گا کہ انہوں نے بہت ہی زبردست کام کیا یہاں پہ جتنے بھی اب آپ کے پاس وزیٹر آئیں گے ایک تو آپ کے پاس انویسمنٹ آئے ایک تو آپ کے پاس ٹوریزم آپ کا بڑے گا نمبر دو پاکستان میں پھر ایک جو ہمارا اتنی جو ایک کشیدگی ہے دونوں ملکوں میں دونوں میں کم ہوگی اور یہ بہت ہی انتہائی اپنا بہترین قدم ہے میں نے دیکھا کہ بے شمان جاتریز جو آئے ہیں وہ ڈائریکٹ اپنا کینیڈا سے یوکے سے یو ایسے سے وہ سیدھے یہاں پہ آئے ہیں انڈیا نے تو اپنے بہت زیادہ بندے ریلیز نہیں کیے وہ تو تقریب پانچ سو نتیز قریب میں نے دیکھا جاتری آئے انڈیا تو کر نہیں رہا سب باہر سے اپنا اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہترین اقدام کیا گورنمنٹ کو ٹورزم آہ کو ڈولپ کرنے کے لیے یہ کام کرنا چاہیے جی جی عرفان صاحب موجود حالات میں آپ کے سنس کے لیے جو ٹیکس نظام ہے یا ٹیکس ٹیشن جو سسٹم چل رہا ہے جس میں تاجر برادری سروائیو کر سکتی ہے جی کرے گی انشاءاللہ چیدیں بہتر ہوں گی میں آپ کو گرنڈی کے ساتھ کہتا ہوں گے چیدیں آنے والے وقت میں پاکستان کے حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے پاکستان ترقی کرے گا یہی ملک ہوگا یہی لوگ ہوں گے آپ کے سامنے ہوں گے یہاں پہ ہمارے ہاں کچھ ایک عادت بھی ہے کہ ہر چیز کو ہم تنگیت کی نظر دیکھتے ہیں ہاں مشکلات قوموں پہ آتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں پیشتا ایک سال بہت مشکل تھا اب چیدیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ بہتر ہوں گی اور پاکستان بہتری کی طرف جائے گا عرفان صاحب جو حکومت کو پالیسی لاتی ہے کوئی اس کو آن بورڈ رکھا جاتا ہے چیمبر کو آپ جی چیمبر چیمبر کے ساتھ ان کا لائزن لیتا ہے لیکن کچھ چیزوں میں گورنمنٹ اپنی مانمانی کرتی ہے ہم گورنمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ مشاہورت کے ساتھ ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اپنی انپورٹ جتنی دے سکتے ان کو دیں تاگر چیزیں بہتر کی طرف چاہیں بالکل صحیح ہے ملک صاحب اس وقت ہم موجود ہیں پیئر ون کے معاملات ہیں آپ جو اپ بی آر نے ان کے ساتھ لنک کیا ہے سسٹم کو کمپیٹرائزٹ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں لیگل مشکلات تاجینوں کے لیے کیا ہوں گے اس پہ ہمیں تھوڑا سا بریف کیے جئے گا یوپی صاحب آپ نے ایک بہت ہی اہم موضوع کو ڈسکریشن میں لائے ہیں رفان صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور وہ جانتے ہیں ریٹیلرز کے مسائل کو اور وہ بھی اس کو بڑے اچھے انداز میں آپ کو بتائیں گے میرا اس میں چیز یہ ہے سر کے جو ریٹیلرز ہیں ٹیئر ون کے اب آپ نے اس کی جو کیٹکرائزیشن کی گئی ہے ایف بی آر نے کی ہے نمبر ون تو یہ اس میں کہا گیا کہ جو آج چین سٹور ہیں وہ اس میں ائر کنڈیشن مال میں جو آہ شاپس ہیں وہ اس میں شامل ہیں بیلی کے بیل جن کے بارہ لاکھ سے زیادہ ہوں گے وہ اس میں ٹیئر ون میں آتے ہیں اور لاسٹنگیز اس کے جن کی ایک ہزار سکیئر فیٹ سے بڑی شاپس ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے پہلی ڈرائیف تو یہ انہی چاہیی تھی کہ ریٹیلر کو کوئی ایسا انسینٹیو دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ اس سسٹم میں آتے ہیں اب وہ تو ابھی ہوا نہیں ہیں تو ایک ریٹیلر ایک ایک ریٹیلر جو ہے اس کی تو تمام سے اس کو آپ انٹیگریٹ کر رہے ہیں سسٹم کے ساتھ اور آپ اس کو ایف بی آر کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں ساری انفرمیشن وہاں جا رہی ہے دوسرے بندے کی کوئی انفرمیشن جائی نہیں وہ ریجیسٹر بھی نہیں ہے نا وہ سترہ پرشنٹ پرڈاٹ پر سیڈر چارج کرتا ہے تو آپ امیجن کریں کہ ڈیفرنس کیا ہے آپ کی پرڈاٹ میں اگر سترہ روپے کی ایک پرائس کے اندر ڈیفرنس آ جائے گا تو کون ہے جو ان بڑے ریٹیلر کے پاس جائے گا تو یہ تو ایف بی آر خود ایکسپٹ کرتا ہے کہ ریٹیلر کا مارجن is less than 10% اور اس میں آپ سترہ پرشنٹ کی کاؤس ڈال دیں گے تو ریٹیلر کہاں کھڑا ہوگا دو پرشنٹ کی جو سکیم تھی اس میں ریٹیلر جو ہے وہ برڈن جو ہے وہ خود بیر کر لیتا تھا اب یہ ایک طرف تو وہ برڈن سترہ پرشنٹ پر لے گئے ہیں دوسری طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو انٹیگریٹ کریں اب جہاں پہ منول سسٹم ہے تو منول سسٹم والا شخص جو ہے وہ اس کو ابھی پہلے تو کمپیوٹرائز کرے گا پھر اس کے بعد اس کو انٹیگریٹ کرے گا آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس پر کتنا ٹائم لگے گا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو فرس دسمبر کی ڈیٹا ہے جس کو انہوں نے ایکسٹینڈ کر کے پندہ دسمبر کیا ہے پندہ دسمبر کے بعد ان کا انپٹ جو ہے پندہ پرشنٹ ڈسالا ہو جائے گا اب اس کو کس بات کی سزا ہے ایک تو وہ سسٹم میں آیا ہے سترہ پرشنٹ میں آیا ہے وہ ایک دوسرے لوگ جو ہیں وہ پورا انپٹ ملے گا اور ان کو ان کے ساتھ زیادتی ہوگی ایک ادرویز بھی ڈسکرمنیشن ہے تو گورنمنٹ سے ترخواست یہ ہے کہ اس چیز کو ایز اینڈیوزمنٹ لائیں جس طرح ادھر کہا گیا کہ سترہ پرشنٹ چودہ پرشنٹ کی سکیم دی گئی یہ انپٹ ڈسالا ہو کرنے کی بجائے انپٹ تو پہلے ہی نہیں ہو بچاروں کے پاس دوسری بات یہ کہ جو ان کو اس کے اوپر انڈیوزمنٹ اس کا ریٹ جو ہے ٹین پرشنٹ سے نیچے لے جائیں لوگ جو ہے خود اس پہ آئیں اور اس کی جو ڈیٹ ہے وہ اس کو لے کے جائیں فرس جولائے کے اوپر تاکہ اس چھ منہوں سال کے اندر لوگ اس کو ایمپلیمنٹ کر پائیں لوگوں تو ابھی ایجوکیٹ ہی نہیں کیا گیا کہ اس کو ایمپلیمنٹ کیسے کرنا ہے ابھی تو چیمبر کا رول اس میں بہت ایمپورٹنٹ ہے ایف بی آر کی ٹیموں نے میرے تو نہیں لگتا کہ آپ کو عرفان صاحب ہی بتائیں گے کہ ایجوکیشن ایجوکیٹ ہی نہیں کیا نہ چیمبرز کو نہ دوسرے جگہوں پہ اس کو لاؤ کو ایمپلیمنٹ کر دیا گیا ہے اور کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے لاس ونٹ میں اس کی ایفیکٹیو ڈیٹ پہلے فرس دسمبر کی گئی ابھی انہوں نے پندہ دسمبر کر دیا ہے ڈیٹ میں انہیں کے اندر اس کی ایمپلیمنٹیشن کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت بڑا ظلم ہے میری رہے میں تاجر حضرات جو کہ دس پرسنٹ طبقہ اس سسٹم میں ہے اس کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے ابھی یہ سسٹم نہیں آنا چاہیے جب تک کہ زیادہ زیادہ سسٹم میں نہ آ جائیں اور دوسری بات اگر اس کو کرنا بھی ہے تو فرس جولائی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی کے بعد کریں جی بہت شکریہ ملک صاحب عفان صاحب انہوں نے ملک صاحب نے لیگل جو مشکلات ہیں وہ بتائی ہیں تیر ون کے تاجروں کی تو آپ جو اس میں ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں ٹیکس حدف کو پورا کرنے کے لیے اہ بی آر کی جو ٹیم میں ہیں کوئی چھاپا نہیں مار رہی کوئی بینک اٹیچ نہیں کر رہی تو یہ اس حدف کو دیکھ رہے ہیں پورا ہو جائے گا اس دفعہ دیکھیں آہ حدف اس وقت بہتر ہوگا جب آپ کی ایکانومی کی آہ جو ہے آہ رفتار تھوڑی سی بہتر ہوگی جی اور ابھی جو نا ابھی تک تو ایکانومی کی رفتار اس سپیڈ میں نہیں ہے جس سپیڈ میں ہونے چاہیے اور جس میں آپ کی پورے بجٹ پورے مکمل ہوں گے تو تھوڑی سی ہماری اپنا ایمپورٹ کی وجہ سے ایکانومی تھوڑی سی شرنگ بھی ہوئی ہے جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی وہ بھی ضروری تھا کیونکہ آپ کی ایکسپورٹ کم تھی آپ کی ایمپورٹ زیادہ تھی ہم تجارت کا سارا کم کر دیا ایمپورٹ کی کم ہونے کی وجہ سے لیکن تاجروں کو ان کی وجہ سے مشکلات نہیں آ رہی کوئی راہ میٹیریل ہو گیا جو اس طرح انڈسٹری کو چاہیے تھا بیسکلی کہ اپنی انڈسٹری کے ساتھ ریٹیڈ جو بھی جو مٹیرل ہے اس کو تو آپ ہر صورت زیرو ریٹ کرے تاکہ انڈسٹری جتنی زیادہ پہ لگے گی اتنی ہی ایکسپورٹ بڑھے گی انڈسٹری آپ کی نہیں بڑھے گی تو آپ کیسے کوئیسٹری بڑھا سکیں انڈسٹری بلڈنگ کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے آپ کو انڈسٹری کو اس چیز میں چھوٹ دینی چاہیے تھی اور جو انہوں نے اب اب کہتے ہیں کہ ہم زیرو ریٹ کریں گے انہوں نے سولہ سو لائن کو کیا اٹھائیزوں میں سے میرا اپنا رائے گورنمنٹ کو میری ان سے درخواست بھی ہے کہ خدا کے لیے ان اٹھائی سو کے اٹھائی سو لائنز کو نا آپ اگر پورا نہیں کر سکتے تو کم از کم کوئی آہ چوبیس سو لائنز ہونا اس کو تو آپ اپنا کلیر کریں تاکہ لوگ امپورٹ تو آپ کر سکیں جو جو ایکسپورٹ ریلیٹیڈ ہے جی جی بلکل صحیح ہے سر جی کرنٹ اور اکانٹ خسارہ اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے موجود الحاتم میں آپ کیا سمجھیں کیا تضاویز ہیں کیا پرپوزل ہیں گورنمنٹ نے اس حصال آپ کو شد پتا ہوگا کہ آپ کا تجاتی خسارہ کم ہوا ہے جی جی کیونکہ ہماری امپورٹس کا جو اس کا تیرہ بلین کا ایک ہمیں ڈیفیسٹ ہوتا تھا جی جی اس بار انہوں نے امپورٹس کو کرٹیل کر کے ساڑھے چار ملین کی جو انہیں امپورٹ کرٹیل کی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو نا وہ خسارہ کم ہو گیا ہے اور بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ہمارے ایکسپورٹ بھی بڑھیں ہیں اس سے تیکھیں ایکسپورٹ اس سے ابھی نہیں بڑھیں ایکسپورٹ کا امپورٹ کے ساتھ میں پہلے بھی بتا دوں امپورٹ کا ساتھ کو ایسا کو تلق نہیں ہے آپ امپورٹس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے آپ کو جی کہ یہ راو مٹریل کے بغیر کوئی بھی انڈسٹری نہیں چل سکتی اگر آپ امپورٹ ساری کرٹیل کرنا شکر دیں گے تو آپ کی انڈسٹری کے پاس راو مٹریل نہیں ہوگا تو وہ ایکسپورٹ کیسے کرے گی اس سے کورلیٹ کرتی ہے یہ گورنمنٹ کو یہ چیزیں سمجھ نہیں چاہیے اور ساتھ بزنس کمیونٹی کو پوری طرح مشابرت میں لینا چاہیے تاکہ حالات بہتر ہوں اور بزنس بہتری کے طرف جائیں یہ بزنس بہتر ہوں گے تو ایکانومی بہتر ہوگی ایکانومی بہتر ہوں گی تو گورنمنٹ چل سکے کاروبار زندگی کو پروان چڑھانے کے لیے کون سا ایسے اقدامات ہیں جو وقت کی ضرورت ہیں لیکن میں آپ بریک سے بعد آسو جواب لوں گا ناظرین چھوٹا سکر مرشد بریک مرسات رہیے گا